بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 5.4 یہ ٹاپک ہے کہ اگر اس قسم کا آپ کو الگبری جملہ یا الگبری ایکسپریشن دیا تو اس کی آپ کیسے فیکٹرائزیشن کریں گے یعنی کہ اس کی تجزیح کیسے کریں گے یہ صفحہ نمبر 92 کے اس کا بڑا سیدھا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے یہ فارمولا پڑھا ہوگا کہ یہ کس کے ایکوال ہوتا ہے اس کے ایکوال ہوتا a2 plus b2 plus c2 minus ab minus bc minus ca تو آپ نے اس اپنے ایکسپریشن کو جو انہوں نے دیا ہوگا الگبریک ایکسپریشن اس کو کسی نہ کسی طرح اس فارم میں لانا ہوگا اگر اس ضرورت ہو کچھ plus minus کر کے کچھ اور ٹرک بغیرہ کر کے اور جب اس فارم میں آ جائے تو پھر آپ نے یہ فارمولا استعمال کر کے تو اسے اس فارم میں convert کر دینا ہے پرائمیری یہ کام ہے لیکن سارے سوال سیدھے نہیں ہوتے بعض قرآت کوئی ٹرکس استعمال کرنے ہوتے ہیں بعض قرآت کوئی دوسرا فارمولا پہلے لگانا ہوتا ہے بعض قرآت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کرو کہ یہ چیز ہے وہ given نہیں ہے بعض قرآت ویلوز معلوم کرنی ہوتی تو یہ چیز given نہیں ہوتی تو پھر آپ کسی اور طریقے سے پہلے یہ چیز نکالتے ہیں پھر اس میں ڈالتے ہیں ترہ ترہ کیو چیزیں ہوسکتی ہیں تو جو ہم ساری مثالیں اور ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ سب کلیر ہو جائیں گی تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے اس میں چار ایکسامپلز ہیں اس ٹاپک کے انڈر وہ چار ایکسامپلز کریں گے پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایکسرسائز شروع کریں گے انشاءاللہ تو پہلی والی مثال نمبر ایک مثال نمبر ایک کیا ہے فارمولا آپ کو یاد ہوگا فارمولا میں لکھتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ فارمولا ہے بلکہ میں اس کے نیچے ہی لکھ لیتا ہوں تاکہ وہ پہچاننے میں ذرا آسانی ہوں فارمولا ہے ایک کیوب پلس بی کیوب پلس سی کیوب مائنس 3 اے بی سی برابر ہے کسی اس کے برابر ہے اے پلس بی پلس سی انٹو اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس اے بی مائنس بی سی مائنس سی تا آپ دیکھیں گے اے آپ کسی اس کے ایکول ہے بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے ٹھائرنے ذرا کہ اے کیوب یہاں پہ اس کے ایک کیوب کے نہیں بلکہ اس فارمولا ہے اس پوری چیز کے ایکول ہے ٹھیک ہے اسی طرح بی کیوب فارمولا کا اس پوری چیز کے ایکول اور یہ سی کیوب اس پوری چیز کے ایکول ہے سننے کہ سی سی ہے سننے کہ یہ پہلی ٹرم ہے یہ دوسری ٹرم ہے پہلی ٹرم یہ ہے دوسری ٹرم یہ ہے تیسری ٹرم یہ ہے مائنس 3 انٹو فرس ٹرم انٹو سیگن ٹرم انٹو ثرد ٹرم اب یہ 8A کیوب ہے تو ایکٹرل ٹرم کیا ہوگی وہ ابھی ہم ڈھونڈتے ہیں وہ کیا ہوگی 2A تو ہم آگے کرتے ہیں آپ کو پتا چلے گا اس میں وہ کوئی ایشو نہیں ہے تو اب میں اس کو اس فارمولے کی فارم میں لکھنا چاہوں گا تو 8A کیوب جو ہے وہ بیسیکلی کہہ ہے 2A کا کیوب ہے اب یہ 27B کیوب کس کا ہے 3B کا کیوب ہے اور C C کا کیوب ہے 2A minus 3 into 2A into 2A into 3B into 3B into C اب given expression کو میں نے اس فارم میں لکھ لیا یہ آپ کا given expression تھا اس کو میں نے اس فارم میں لکھ لیا یہ دیکھیں 3 into 2 6 6 into 3 18 18 18 A B C اس کو میں نے صرف اس فارمولے کی جو فارم میں لکھا ہے باقی ہے وہی ایکسپریشن ہے جو انہوں نے دیا ہویا اب آپ اس سے پہچان سکتے ہیں کہ جو actual A میں اس کو یوز کرتا ہوں آپ کو پرنا چل کے کہ اب A actually کس کے برابر ہے اس کے یہ B کی جو term کس کے برابر ہے اس پوری کے C کس کے برابر ہے C اور یہ 3A بی یہ صرف میں نے آپ کو پہچان کرانا چاہ رہا تھا اور جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح اس طرح یاد رکھیں کہ 1st time کا کیوب plus 2nd time کا کیوب plus 3rd time کا کیوب minus 3 into 1st time 2nd time 3rd time تو 1st time ہماری 2A ہے 8A کیوب نہیں ہے 1st time 1st time 2A ہے اور اس کا کیوب تو 1st time A ہے تو 1st time کا کیوب تو 1st time 2A ہے anyway مطلب مطلب ہم شور کہ آپ کو سمجھ جاگے ہیں تو اب آگے چلتے ہیں تو یہ کسی اس کی equal ہوگا فامولے کے مطابق A plus B plus C A کیا ہے یعنی کہ 1st time کیا ہے 2A 2nd time کیا ہے 3B 3rd time کیا ہے C into 1st time کا square یعنی کہ 2A کا square کیا ہوگا 4A square plus 3B کا square کیا ہوگا 9B square c کا square c square minus 1st time into 2nd time یعنی کہ 6AB minus 1st time into چلیں اس کو اس کو کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا minus اس کو اس سے کر لیں 3B c minus اس کو اس سے مٹیپلائی کر لیں minus 2AC یہ ایک ہی بات ہے یہ آپ کا انصر آگیا چیک کرلوں میں یہ تک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انو نے ایک انصر دیا ہوا یہ ایک 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 بھائی ہے بالکل ٹھیک ہے ہمارا جواب مثال نمبر دو یہ ہے کہ اگر اے اف اے پلس بی پلس سی زیرو کے برابر ہو تو ثابت کریں کہ دن پروف کیا پروف کرنا ہے کہ اے کیوب پلس بی کیوب پلس سی کیوب ایکل ٹو ثری اے بی سی یہ اس کے ایکل ثابت کرنا فارمولا کیا ہے آپ کا معلوم ہے فارمولا یہ ہے کہ اے کیوب پلس بی کیوب پلس سی کیوب مائنس ثری اے بی سی کس کے ایکل ہے اے پلس بی پلس سی انٹو اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس اے بی مائنس بی سی مائنس سی اب جناب یہ والی جو رقم ہے انہوں نے کہا کہ زیرو کی ایکل ہے اگر میں وہاں پہ زیرو لگا دوں یہ دیکھیں تو یہ زیرو لگ گیا زیرو انٹو اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس اے بی مائنس بی سی مائنس سی تو یہ چیز زیرو سے مٹیپلائی ہوگی تو یہ زیرو ہوگی اور اس سائٹ میں وہی aq پلس bq پلس cq مائنس 3abc پروف ہم نے یہ کرنا کہ aq پلس bq پلس cq is equal to 3abc یہ مائنس ہے تو اگر اس کو میں ادھر لے آنگا تو پھر یہ وہی چیز بن جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ادھر چلے گی سائن بدل گیا یہ آپ نے پروف کر دیا آسان تھا اب ہم اگلی مثال کرتے ہیں اگزامپل نمبر 3 اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ if a پلس b پلس c is equal to 9 اور a square پلس b square پلس c square is equal to 29 تو آپ نے aq پلس bq پلس cq مائنس 3abc کی ویلیو معلوم کرنے ہیں اب یہ ایکسپریشن کس کے equal ہوتا کس کے equal ہوتا ہے a پلس b پلس c into a square پلس b square پلس c square مائنس ab مائنس bc مائنس ac اب آپ نوٹ کریں جناب کہ اس کی ویلیو نکالنی ہے اس کی equal ہے تو اس میں ہمیں اس چیز کا پتہ یہ ہے نا 9 اس میں جناب ہمیں اس چیز کا پتہ یہ ہے 29 یہ دیا ہے اس کا نہیں پتہ تو پہلے آپ کو یہ معلوم کرنی پڑے گی کسی طرح وہ معلوم کر کے پھر اسے اس میں ڈالیں گے تو پھر آنسر آئے گا اس چیز کا تو دیکھیں اب یہ کہاں سے آئے گا اب آپ کو ذہن میں سوری آپ کے ذہن میں فارمولے ہونے چاہیے ایک فارمولا ہے کہ ا پلس ب پلس سی کا ہول سکوئر اب استعمال تو ہم نے اس کو یا اس کو ہی کرنا ہے اور کسی چیز کو تو نہیں استعمال کر سکتے جو چیزیں گیون ان کو استعمال کر کے اس کی ویلیو نکالنی ہیں تو یہ کس کے equal ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو بائی دوئے یہ چلے چھوڑے بھی 9 نہیں ڈالتا تو یہ اس کے equal ہے اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس سی سکوئر پلس 2 اے بی پلس 2 بی سی پلس 2 اے سی اب اے پلس بی اب دیکھیں اس میں اے پلس بی پلس سی ہمیں معلوم ہے نا 9 اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس سی سکوئر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کے equal ہے 29 کے اور باقی کیا پیچھے بچ گیا 2 انٹو اے بی پلس بی سی پلس سی ہے یہ ہمیں اس اس ایکویشن میں یہ اننون ہے لیکن اس کی ویلی آسانی سے آسکتی کیونکہ باقی ساری چیز اننون ہے تو دب یہ ویلی آجائے گی اس کو پر اس میں ڈال دیں گے تو ہم یہ ویلی نکالتے ہیں 81 minus 29 is equal to 2 over a b plus b c plus c ہے اب 81 میں سے 29 نکالیں اگر میں 30 نکالتے تھے 51 آتا تو ایک کام 52 is equal to 2 into a b plus b c plus c ہے اب 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 اس میں چلی جائے گی اس میں آپ کے پاس یہ چیز اب نون ہو گئی ہے یہ چیز ہے پہلے سے یہ بھی ہے تو آپ اس ایکسپریشن کی ویلیو نکال سکتے ہیں چلی جائے گا چلی جائے گا تو اب a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c کی کی value 9 29 a square plus b plus c square 29 اور ان کی کیا value ہے منس کے ساتھ منس اگر نکال ہوں تو اندر بریکٹ میں a b plus b c plus a c رائے دے گا اس کی value ہے 26 یہ بریکٹ میں بڑی کرنے پڑے گی یہ یہ کس کی کو لائے گا 9 into 29 minus 26 کیا ہوگا 3 9 into 3 27 تو یہ آپ کا final answer ہے جو کہ basically اس کی value ہے ٹھیک ہے مثال 4 اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت کیجئے کہ proof کریں a plus b minus 2 c اس کا cube plus b plus c minus 2 a اس کا cube plus c plus a minus 2 b اس کا cube برابر ہے 3 into a plus b plus c minus 2 a into c plus a minus 2 b 1 جو اس کے برابر ہے اب بک میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ بک کے طریقے کو follow کر سکتے ہیں بک میں انہوں نے بڑا اچھا طریقہ بتایا ہوا بک میں انہوں نے کیا کیا ہے میں بک کا طریقہ بتاتا ہوں پھر آپ کو میں ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے وہ ملتا جلتا ہے کان کو سامنے سے پکڑ لیں پیچھے سے پکڑیں تو ایک ہی بات ہے بک میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ چیزوں کو سمپل بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ فرض کریں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ x کے ایکوال ہے یہ چیز y کے ایکوال ہے اور یہ چیز z کے ایکوال ٹھیک ہے یہ انہوں نے یہ فرض کر لیا تو انہوں نے کہا ہے کہ اپروچ ہماری یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو فارمولا یاد ہے نا کہ aq پلس b q پلس c اور یہ کیا چیزیں ہیں a پلس b مائنس 2 c یہ وہی چیز ہے گوھر کریں در میں پہلے اپروچ سمجھاتا ہوں آپ کو یہ وہی چیز ہے b پلس c مائنس 2 ہے یہ وہی چیز ہے c پلس a مائنس 2 بھی یہ وہی چیز ہے تو بیسکلی یہ کیا کیا کہ جیسے پچھلے سوال میں تھا کہ aq پلس b q پلس c آپ نے ثابت سوال یہ کرنا تھا کہ aq پلس b q پلس c یہ ثابت کرنا تھا تو اس میں آپ نے کیا کیا تھا کہ فارمولا لگایا اور آپ نے جو دوسری طرف کی چیزیں ثابت کر دی کہ وہ zero کے equal ہے اور بعد میں یہ مائنس 3 a b c کو دوسری طرف لے گئے یہاں پہ آکے دوسری طرف لے آئے تو یہ چیز پروو ہو گئی ادھر انہوں نے کیا کیا یہ اگزیکلی وہی چیز ہے دیکھیں یہ ایک فرس ٹرم ہے اس کا کیو پلس سیکنڈ ٹرم کا کیو پلس تھرڈ ٹرم کا کیو پلس تھرڈ ٹرم کی چاڑی یہ لمبی چوڑی ہیں ، سیکنڈ ٹرم ہاری لبی چوڑی ہے ثرڈ ٹرم لمبی چوڑی ہے لیکن فارمولا کا پیٹرن تو وہ یہ ہے ٹرم کا کیو پلس سیکنڈ ٹرم کا کیو پلس تھرڈ ٹرس ٹرم ٹرم ھنٹھو ۔ تو، مطلب اس سے کئا ہے کہ Outside طرح ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو فارمولا ہوتا ہے کہ aq plus bq plus cq minus 3 a b c اس کے اس طرف جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا یہ ہے کہ a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus a c اگر ہم ثابت کر دیں کہ یہ ساری چیزیں 0 کے equal ہیں تو پھر یہ چیز ایسے آ جائے گی نا جب یہ ایسے آ جائے گی تو آپ اس کو ادھر لا کے تو یہ چیز پروف کر لیں گے تو یہ چیز انہوں نے ادھر دی بھی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے جو ادھر کی چیزیں ہیں نا وہ 0 پروف کرنی ہے تو ادھر کی چیزوں میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا ایک فیکٹر جو فیکٹر آتا ہے وہ a plus b plus c کا first term plus second term plus third term ایدھر maths کے آپ student ہیں نا اس کے 0 نے کے لیے اس پوری right hand side کے 0 نے کے لیے یہاں یہ چیز 0 ہو اور یہاں یہ والی term 0 کیونکہ دونوں term multiply ہو رہی نا یہاں یہ 0 ہو تو بک میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس term کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ 0 کے equal اگر یہ 0 کے equal ہوگی تو یہ ساری سائٹ 0 کے equal ہوگی ساری سائٹ 0 کے equal ہوگی تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس لیے انہوں نے اس کو بجائے کہ سب کو کرتے ہیں انہوں نے اسے x سیمپل کرنے کے لیے x کہہ دیا اس کو y کہہ دیا اس کو z کہہ دیا ذرا اپنی calculation کو آسان رکھنے کے لیے یہ کیا ہے بسیکلی first term plus second term plus third term تو x کو آپ سمجھیں کہ انہوں نے first term کا نام دے دیا y کو second term کا نام دے دیا اس کو third term کا نام دے دیا z کہہ دیا اسے y کہہ دیا اسے x کہہ دیا تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ x plus y plus z کس کے برابر ہوگا a plus b minus 2c بلکہ مجھے bracket نہیں لگانی چاہیے ضرورت نہیں یہاں پہ y کیا ہے b plus c minus 2a اور z کیا ہے c plus a minus 2b تو یہ x plus y plus z اس کے equal آگیا اور اب یہ a کہہ ہے یہ 2a ہوگیا یہ b ہے یہ b ہے 2b دو c ہونے چاہیے اسی طرح یہ c اور یہ c ہے plus 2c اب given میں یہ minus 2c بھی ہے minus 2a بھی ہے minus 2b بھی ہے تو یہ 2a minus 2a کے ساتھ cancel ہوگیا یہ 2b minus 2b کے ساتھ یہ 2c minus 2a کے ساتھ یہ تو اور چیز automatically zero ہوگی جب یہ چیز zero ہوگئی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو فارمولا بنتا ہے اب اگین بجائے کی یہ پورا بڑی رقم کو اس طرح لکھنے کے انہوں نے اس کو simplify کر کیسے لکھ لیا کیونکہ انہوں نے assume کر لیا کہ یہ x ہے یہ پورا y ہے پورا z ہے تو انہوں نے کہا جیے کہ پھر یہ جو چیز آتی ہے minus 3x y z ایک فارمولا انہوں نے وہی فارمولا repeat کر دیا x y z کی فارم میں تو انہوں نے تو آپ کو انہوں نے میں جانبو جانبو جا گرین استعمال کر رہا ہوں اتاکہ آپ کو ویلیو نظر آئے پلس y کی کیا ویلیو ہے b plus c minus 2 a پلس z کی کیا ویلیو ہے c plus a minus 2 b برابرا 3x y z کی جو کہ ہے 3 into x کیا تھا a plus b minus 2 c یہ دیکھیں ویلیوز لکھی میں بی پلس سی مائنس ٹو اے انٹو سی پلس اے مائنس ٹو بی تو یہ پروو ہو گیا ٹھیک ہے نا اب آپ کو اس چیز سماج میں آگئی ٹھیک ہے دوسرا طریقہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا اگر آپ کے کسی انسان مطلب کسی آپ میں سے کسی کے لیے یہ ایکس وائی زی والا کانسیپ کنفیوزنگ لگ رہا ہے تو آپ سمپلی یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ آپ وہ لمبا کام ہوگا لیکن میں آپ کو اس کا کلو دے دیتا ہوں کہ اسے کیا کرنا ہوگا میں سوال دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں سرئی ہے ٹو سی ہے کیوب سرئی یہ پروو کرنا ہے نا یہ چیز پروو کرنی ہے نا اب جناب آپ کیا کریں کہ آپ اس کو ٹھا کے لے آئیں ہاں چلے ایسے کر لے دیتا ہوں موسیقی موسیقی ٹھیک ہے نا تو آپ پھر یہ پروف کر دیں تو یہ چیز پروف ہو جائے گی تو آپ کہیں کہ جو لیفٹ اینڈ سائیڈ ہے نا ٹھیک ہے نا وہ چیز اب لکھیں ٹھیک ہے ا پلس ب یہ پوری کاپی کریں میں آپ کو آئیڈیا ہی دینا پوری کو کاپی کریں اور پھر لکھیں یہ کس کے برابر ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو فارمولا کس کے برابر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ا پلس ب بائنس ٹو سی پلس ب پلس سی مائنس ٹو ا پلس سی پلس ا مائنس ٹو ب یہ ساری چیزیں اور یہ چیزیں ملٹیپلائے ہوں گی ا پلس ب مائنس ٹو سی یعنی کہ پہلی ٹم کا سکوئر پلس دوسری ٹم کا سکوئر پلس تیسری ٹم کا سکوئر ٹم کا سکوئر ٹم کا سکوئر ٹم کا سکوئر اچھا اب آپ کی ایک یہ ٹم ہے اور ایک یہ یہ ٹم ہے تو آپ اس کو کھولیں گے نا ا پلس ب بائنس ٹو سی پلس تو یہ چیز نہ زیرو ہو جائے گی کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو آپ ادھر کر کے آئے تھے کہ آپ نے اس کو کھولا یہ زیرو ہو گئی جب زیرو یہ ہو گئی اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گا یہ زیرو ہو جائے گا تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس میں صرف کباخت ہی ہے کہ آپ کو یہ لمبی اسی رقم بار بار لکھنے پڑے گی تو اس میں خدا نخاصہ کوئی غلطی ہو اس چیز کو لکھنا پڑے گا تو غلطی ہو سکتی ہے جبکہ مین کام ہے اس چیز کا تو انہوں نے اس لئے ایکس وائی زی پچھلے لے بک میں لے کے پچھلے جیسے ہم نے پیج پہ کہا تو انہوں نے اس طرح اس کیا تھا بارال آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس طرح پوری بجائے ایزیوم کرنے کے ایکس وائی زی اس طرح لمبا کر کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں اس سے بھی آج لے گا اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ایکسرسائز 5.4 شروع کریں گے اسلام علیکم